تو ایک اور بہتی رومانچک مقابلہ جہاں پر لکھنو کی ٹیم نے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو پانچ رن سے ہرا دیا اور اب بہتی کلوز ماس تھا آخری اوبر میں موسین کھان نے جو گین بازی کی اس کی تو تاریخ بنتی ہے لیکن ہار کے بعد روہد شرمہ مومبائی انڈینز کی کپتان کا گصہ فوٹا ہے اور کافی گصے میں نظر آئے اور ساف ساف انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم میچ ہار گئے انہوں نے کہا کہ دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے جو ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ یہ بیٹنگ کے لیے اچھی ویکٹ تھی اور ہم نے شروعات اچھی کی تھی یعنی کہ میں نے اور عشان نے اچھی شروعات کی لیکن میڈل آرڈر کے جو بلے باز ہیں انہوں نے اس کو کیپٹنلائز نہیں کیا کئی بار ہمیں میچ میں واپسی کرنے کا موقع ملا لیکن انفرچنیٹلی ہم نے میچ میں واپسی نہیں کی یعنی کہ اپنے میڈل آرڈر کے بلے بازوں پر ان کا گصہ فوٹا ہے ایک طریقے سے سوری کمار یادہ میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ بھی سوال ہے کہ سوریہ ہر ماس تو آپ کو نہیں جیتائیں گے نیحال نے بیٹنگ کی اس کے لئے ٹیم ڈیویڈ ہیں کیمرن گرین ہیں اور اس نے وشنو وینود نے بیٹنگ کی تو ان کا کہنا ہے کہ میڈل آرڈر میں ہم نے ٹھیک طریقے سے بلے بازی نہیں کی گین بازوں پر بھی روید شرما کا گصہ فوٹا انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ رن دے دی آخری کے اوورز میں اور میرے خیال سے جارڈن کے اوپر میں ان کا اشارہ تھا کیونکہ جارڈن نے اٹھاروے اوور میں چومیس رن دی ہے اس کے بعد بہرینڈروف نے پندرہ رن دی اور آپ کے پندرہ رن آخری اوور میں بھی آپ کے جو آکاش کر کے گین باز ہیں انہوں نے بھی کھائی تھی یعنی کی کل ملا کر کے تین اوور میں آخری کے تین اوور میں پچپن رن آپ کی مومبئی کی ٹیم نے دے دی ہے اور اس کو لے کر کے روحید کافی ناراض نظر آئے کافی گصے میں نظر آئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا پوائنٹ سٹیبل میں کیا ہے معاملہ نہیں ہے نرن ریٹ کا معاملہ لیکن آخری میچ میں جو کی وان کھیرے کے میدان پر کھیلا جائے گا اور سندے کو کھیلا جائے گا ڈے میچ ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیت کے ساتھ میں اس سیزن کو مطلب کہ اگر نہیں بھی پ آج میں جیتی ہے نہیں جیتی ہے لیکن still what i feel کی مجھے لگتا ہے کہ شاید مومبئی کی ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتے لیکن آپ لگاتار بنے رے سپورٹس ٹرک کے ساتھ میں ہر چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو بھی لیکن ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا دوستو اپنے دوستو کے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا